چھوٹیوں میں لور میں آیا تھا سیکھنے کے لئے لیکن ادھر مجھے کوئی نہ ٹیچر نہیں ملے اچھا یہ جو آپ سکیچ بناتے ہیں بناتے وقت کیا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے سکیچ کے میں کس طرح بناوں کیسے بناوں میں بھی سکیچ بنایاں ہیں یہاں پہ تقریباً دو تھی نظر پیسوں کا تو میں نہیں سوچتا کیونکہ اس کے علاوہ جو میرے سکیچ ہے نا وہ میں زیادہ تھا نا مجھے پساند ہے اولڈ وہ دیکھتے ہیں گھر میں کرتا تھا نا تو پہلے وہ دیکھتے ہیں کیا قدر ہے وہ سمجھتے ہیں بس یہ ٹیمز آیا کرنے والی بات ہے رینو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اسی طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بہ آسانی پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین میں ہوئی ابتسام بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں رینو پاکستان ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں ایک دھزے کی دکان میں ہوں ایک ٹیلر کی دکان میں ہوں شوپ میں ہوں ہمارے ساتھ بھائی جان مجود ہیں جو کہ ہیں تو ٹیلر لیکن یہ سکیچنگ کا کام کرتے ہیں کیسے یہ اپنا کام کر رہے ہیں سکیچنگ کا کس طرح کرتے ہیں ٹیلر کا کام کس طرح کرتے ہیں اپنا ٹیم کیس طرح منیج کر رہے ہیں انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام میں چھنگ کی حال ہے تو یہ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک تھا اچھا ہے آپ ٹیلر اور لوگوں کے سکیچ بنا رہے ہیں آپ کس طرح یہ ذہن میں ہے آپ کیسے بنا رہے ہیں جب میں کام تو ٹیلر کا کرنے کے لیے ہوں لیکن اس کے ساتھ ہوں میں سکیچنگ کا کام مل رہا ہے وہ بھی کاروں ساتھ میں یہاں لاہور میں کدھر سے ہیں اور کیسے ہیں میری پروپر میں لاہور کا نہیں ہوں لیکن دلہ فہاڑی کے شہر لوٹن کا رہنے والا ہوں اور یہاں پہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں لاہور میں جی لاہور میں اچھا یہ سکیچ کب سے بنا رہے ہیں اور کیسا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے سکیچ اور پہلے کب بنایا تھا آپ نے سکیچ اور کیسا بنایا تھا اور کس کا بنایا تھا جو پہلے سکیچ میں نے دوزار نو میں بنایا تھا جب میں آٹھویں کلاس میں تھا سکول میں تو ہمارے ٹیچر تھے محمد شاہد صاحب ان کا میں نے سکیچ پہلے بنایا تھا اور پینسل وارک میں بنایا تھا ماشاءاللہ بہت ہی پساند ہے انہیں انہوں نے کافی حوصل افضائی کی ہے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ مجھے سپورٹ بھی کیا ہے کہ آپ کو اس کام کو آگے لے کے جائیں اس کام کو سیکھیں کہیں سے تو اس وقت انہوں نے مجھے مطلب چھوٹیوں میں لاور میں آیا تھا سکھنے کے لیے لیکن ادھر مجھے کوئی نا ٹیچر نہیں ملا مجھے پتہ نہیں تھا جہاں تھا یہ سکیچ آپ نے کب بنایا تھا یہ سکیچ دو ہزار نو میں اچھا جو گھر والے تھے ان کا ریاکشن کیا تھا اور آپ کا پیشن کیا ہے آپ کا پیشن ٹیلر ہے یا آپ کا پیشن یہ سکیچ بنانا ہے میرا جو پیشن ہے وہ سکیچ کا ہے لیکن ٹیلر والا جو سکیچن کا کام ہے وہ گھر والوں کو نہیں پساند تھا وہ کہتے کہ زیادہ نظیر کا کام ہے اور اس کو مطلب کے اس پر آپ ٹائم ضائع کرتے ہو زیادہ زیادہ جو اچھنا بھی ٹائم میں ضائع کرنا ہے کوئی اور کام سیکھ لو اس کے بعد ہی میں نے ٹیلر کا کام سیکھا ہے اس کے بعد ٹیلر کا کام سیکھا ہے اس کے بعد ٹیلر کا کام سیکھا ہے میں فیلحال تو ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے ٹیلر کا کام تو انہیں یونٹ سے کروانا اچھا یہ جو آپ سکیچ بناتے ہیں بناتے وقت کیا آپ کی ذہن میں ہوتا ہے سکیچ کے میں اس طرح بناوں کیسے بناوں وہ سکیچ کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں مطلب جس طرح کا سکیچ ہو اس کی حساب سے زیادہ ڈیٹیل میں کر کام ہو کوشش تو یہ میں کرتا ہوں کہ اتنی ڈیٹیل میں کام کیا جائے کہ لوگ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ نہیں اس کے میں واقعہ محنت ہوئی ہوئی ہے اور سکیچ بہت زبردست بنا ہوا ہے اچھا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سکیچ بنانے کے کتنے آج تک آپ نے پیسے لی گئے ابھی تو میں جتنے بھی سکیچ بنایاں ہیں یہاں پہ اس میں یہاں پہ تقریباً دو تھی نظر آج تک کتنے سکیچ بنا چکیاں سکیچ تو تقریباً میں نے پچاس سے اوپر بنا چکا ہوں میں لوگ کافی سارے اس کے علاوہ بھی کافی سارے بنائے ہیں اور تقریباً اتنا تمہیں زیادہ ہے پچاس سے زیادہ ہی ہے جو ابھی تک میں ممل کی ہوئے ہیں اچھا زیادہ کس چیز کے سکیچ بناتے ہیں آپ زیادہ مطلب کہ میں سکیچنگ کا کام کرتا ہوں مطلب دوسرے آرٹ کی طرف نہیں جاتا مجھے شوق ہے انسان جو ہے نا لوگوں کے جو اتنے مطلب فورٹی جوتے ہیں وہاں کو تیار کرتا ہوں اچھا آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایسا سکیچ آئے تو میں اس طرح کا بھنا ہوں اس کے پیسے اتنے لوگ یہ ذہن میں کیسے ہوتا ہے پیسوں کا تو میں نہیں سوئی تھا کیونکہ اس کے علاوہ جو میرے سکیچ ہے نا وہ میں زیادہ سرنا مجھے پساند ہے اورڈ جو پہلے والے مطلب کے دور میں تھے نا اس طرح کے لوگوں کے نا سکیچنگ مجھے بہت پساند ہے ایک میں نے کسی اور مطلب کے جو آرٹسٹ ہیں نا ان کا ایک سکیچ کوپی کیا تھا وہ مجھے بہت پساند آیا تھا وہ ضعیف اس کا میں نے سکیچ بنایا ہے اور فارس ٹائم میں نے پہلے بار دیکھا تھا کسی آرٹسٹ کو مجھے پساند آیا وہ میں نے آکے بنایا ہے کم سے کم کتنی دھیر لگتا ہے سکیچ بنانے میں ایک سکیچ وہ ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے جساں میرے پاس ٹائم ہوتا ہے یہاں سے فری ہونے کے بعد اس میں تقریبن چار پانچ دن لگ جاتے ہیں اچھا جو نوجوان آپ جیسے ہمارے جیسے نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرے ہو اس فیلڈ میں آئیں ان کو میں یہی میسے دوں گا کہ جساں تک ہو سکے مطلب آپ تو سوشل میڈیا کا بھی دور ہیں اس کے علاوہ جساں ایک آدمی کا اندر اور خود کے اندر ٹائلنٹ ہے اس کو شو کریں ٹھیک ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بہنت کریں اور جہاں تک ہو سکے خود کو منوائیں اگر ان کے پاس ٹائلنٹ ہے میرے پاس کیوں گا میں نے کئی سے سیکھا نہیں ہے خدا دا صلاحیت اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے اس کو اس کے اوپر کام کھا رہا ہوں لیکن اگر جہاں تک ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ سیکھیں بھی سکتا ہے ان کلاسیں ہیں سیکھیں اچھا آج تک گھر والوں کو بھی بنا کر دکھائیے انہیں کئی سے کیچ ہے جی وہ دیکھتے ہیں گھر میں کرتا تھا نا تو پہلے وہ دیکھتے تھے مطلب نہیں چیزوں کا اتنا نہیں پاتا اتنا نہیں جانتے اس بارے میں کہ اس کی کیا قدر ہے وہ سمجھتے ہیں بس یہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے اچھا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالی نے مجھے ایک نعمت سے نواز ہے فخر محسوس کرتے ہیں جی بلکل فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ لوگ جب میں سیکھنے کے لئے گیا تھا نا ہمارے محسوس کرتے ہیں علاقے میں میل سینس ساس میں وہاں کے ہیں انجمار سب انجمار کے نام سے ہیں ان کے پاس گیا تھا تو ان سے میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس سیکھنے کے لئے آنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ مجھے ہوں کتنی دیر لگے گی انہوں نے بتایا اس وقت وہ مجھے نہیں جانتے تھے کہ یہ پہلے سے بھی مظلوب کامکار ہے انہوں نے یہ بتایا کہ کافی ٹائم لاکھ جائے گا سیکھنے میں لیکن آپ سیکھیں ہم سکھا رہے ہیں انہوں نے پھر اپنے گیلری کا بھی ویزٹ کروایا ہے تو اس کے سکیچن دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبرتہ سنت بنائے ہوئے تھے دل کرتا تھا کہ واقعی سکھنا چاہیے جو میں کہا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ کزنے پیسے آپ لیتے ہیں بلوب کے سکھانے کے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پندرہ ہزار پر لیتے ہیں ایک منت کے تو کافی آپ کو فخر ہوا ہوگا کہ اب میں تو اللہ تعالی کیا دیا ہوا جی اس وقت مجھے بہت سکر ہوا کا شکر ہے اللہ کا میں نے کہیں سے سیکھا بھی نہیں ہے لوگ اتنے پیسے لگاتے ہیں اس کے بعد یہاں تک کوئی اوز کا جو ملک پہ پہنچے ہوں گے مجھ سے زیادہ بہتر بکھا رہے ہوں گے لیکن وہ سیکھ کے ہیں اچھا دوستوں کا کیا ریاکشن ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سکھائیں ہے یا اچھا کر رہے ہیں کیسا رہی ہے دوستوں کے جو مجھے میسج جاتے ہوں وہ بہت خوش ہوتے ہیں ہمارا دوست ہے جس نے بہت بھی تن اچھا کام کر رہے ہے ٹھیک ہے تو لوگوں اس کا کام پسند ہارے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں ساتھ میں دوست کہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی بنا کر دکھائیں اور ہمیں بھی ہماری پک دیں زیب بہتے ہیں ان کے بنایے بھی ہیں کچھ دوستوں کے میں بنا کے ان نے دیئے بھی ہیں اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اس کے اوپر جو ہے نا ابرمپکس دیتے ہیں تو مناسب نے دی ہوئے ہیں اچھا آپ نے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نہیں کر سکتا ہوں نہیں پھر دوستوں کو نہیں کہا جاتا نا کچھ دوست ہوتے ہیں کچھ خاص ہوتے ہیں ان کو نہیں کہا ایسے بات ہوتے ہیں اچھا لاسٹ پہ جو ہمارے جیسے نوجوان ہیں ان کو لاسٹ پہ کوئی ایسا پیغام دے کہ اچھا پیغام دے جی ان کو یہ میں پیغام دوگا کے فان ضروری ہے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں یا کوئی نہ کوئی آپ کے اندر فان ہونا چاہیے جس کے وجہ سے لوگ آپ کو جانے آپ کی قدر کریں لوگ کوئی نہ کوئی ایسا ہنر سیکھیں جیسے لوگوں کو آپ کو نہ آپ بتا سکیں کہ میں ہوں تھا کہ لوگ آپ کو مان سکیں اپنے آپ کے ٹیلنٹ کو شو کریں ناثرین یہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود تھے ہیں تو یہ ٹیلر اور ساتھ میں سکیچنگ کا کام کرتے ہیں اگر ٹیلر کا کام ختم ہو جائے تو سکیچنگ کے کام سے ان کو جو ہے گھر ان کا چل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی ایک نعمت سے نوازا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سکیچ بناتے ہیں گھر بیٹھ کے کما کے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے گھر بیٹھے ہوں لائن یہ اپنے سکیچ سیل کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ٹیک تیری رینو پاکستان اللہ حافظ